تو حضرت آج ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت آپ جانتے ہیں مشہور واقع ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطالق کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کشف کی وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ کسی بھی نمازی کے جو وضو کا پانی ہوتا تھا اس میں اس نمازی کے گناہ جھڑ رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھ لیتے تھے تو یہاں تک آتا ہے کہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھ سے یہ کشف کی جو صلاحیتیں سلب کر لے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سلب کر لی تھی تو حضرت آج کے کچھ نام نہاد آدھے پونے پڑے ہوئے مولوی انجینئر ٹائپ کے لوگ وہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ستارالعیوب ہے وہ تو اتنا بڑا ستارالعیوب ہے کہ قیامت والے دن بھی اپنے بندوں کے عیوب کو ٹھاپے گا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا تو وہ ایک دنیا میں ایک بزرگ کو کیوں یہ سرائیت دے دیں گے کہ وہ دوسروں کے گناہ چیک کرتے پھریں اور پھر وہ امام ابو حنیفہ یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ اگر میں ان کو ایک انجینئرنگ کا فارمولہ دوں تو وہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے جب تک میں انہیں نہیں پڑھا ہوں اور وہ نہیں سمجھ سکیں گے یا وہ آج کی ڈیوائسز یوز نہیں کر سکیں گے جب تک ہم انہیں سکھائے نہیں تو جب وہ اتنا ایک ظاہری علم نہیں سمجھ سکتے امام ابو حنیفہ اگر آج آجائیں تو وہ یہ اتنے چھپے ہوئے اتنے گہرے گناہ کیسے ڈیٹیک کر لیتے تھے اور چک کر لیتے تھے تو حضرت اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب اعتراز کرتے ہیں اور عام خلقت کو اس سے بڑا کنفیوجن بھی ہوتا ہے اور شاید نقصان بھی ہوتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شباہ بارہ یہ ستی زین کی بات ہے اور اس میں شک نہیں کہ آج کیا سوشل میڈیا میں تو بہت سے نام نیاد انجینے قسم کے سکالر مارکیٹ میں آگئے ہیں انہیں دین میں کنفیوجن پیدا کر دیا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھئی جو اللہ خردبین کی آنکھ سے پانی میں دوڑنے والے جرسیم دکھا سکتا ہے وہ کشف کی آنکھ سے گناہ نہیں دکھا سکتا آج خردبین کی آنکھ سے آپ جو دوڑنے والے جرسیم دیکھ لیتے ہیں حالانکہ بظاہر پانی میں جرسیم نظر نہیں آتے تو وہ اللہ جو ہے وہ کشف کی آنکھ سے جو ہے وہ گناہ دکھا نہیں سکتا پانی میں اور باقی یہ بات کہنا تو مزی کا خیز ہے کہ مام اعظم ابو انیفہ آ جائیں تو انجینئر کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو آئینسٹائن آ جائے تو قرآن کے قائد تلاوت نہیں کر سکتا ایک حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب آئینسٹائن کی جو سائنسی تحقیقات جو چیلیج ہو گئی اس کی تحقیقات کا اب انکار کر دیں گے اس لئے کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے امام اعظم ابو انیفہ کی فیلڈ علم و معرفت ہے وہ علم و معرفت کا شاہ سوار ہے آئینسٹائن کی اپنی فیلڈ ہے سائنسی تحقیقات وہ اس کی فیلڈ ہے اور اپنی فیلڈ کے ادر جو ماہر ہوتا اس کی مہارت کو ماننا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے اور پھر اللہ کا سترہ یوب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ نام نہیں آیا سکالر سمجھ رہا ہے تو پھر چور کو چوری پر ہاتھ کیوں کٹا جاتا ہے زانی زنا کیوں ہوتا ہے قاتل کیوں پکڑا جاتا ہے تو اللہ نے سب کے پردے کیوں نہیں رکھے زانی زنا کرتا ہے کیوں پکڑا گیا اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا نا چور چوری کی سے پکڑا گیا اس کا اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا اور تومت لگانے والے جس تومت لگاتا ہے اللہ نے اس کو واشکاف گیا تو پکڑا گیا تو اللہ نے پردے کیوں اٹھا دیئے تو پھر تو یہ حدود قصاص کا سارے نظام درم برم ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی نا طاب زانی اور زانی پر کیسے جی اوہ زانی اللہ نے کیسے پردہ اٹھا دیا اللہ سے ستاری عیوب تھا اس کے زنا کو کیسے ظاہر کر دیا اللہ نے تو پھر تو آپ یہ کہیں گے یہ اتراز تو اللہ پہ جاتا ہے اور اللہ ہی نے کہا کہ زانی کو سنگسار کرو اللہ ہی نے کہا کہ چور کے ہاتھ کٹو تو اس کا مطلب اللہ ظاہر کرتا ہے تو ظاہر کرنا اور چھپانا یہ دونوں اللہ کے وصف ہیں اللہ کا نام ظاہر بھی ہے اللہ کا نام باطن بھی ہے کسی پر ستاری کا پردہ تانتا ہے کسی پر نہیں تانتا یہ تو اس کی مشیط اور مرضی ہے تو بلکل اسی طریقے سے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کشف کی آنکھ دے دی کہ وہ اس کے اندر گناہ دکھا دی ہے اور یہ گناہ دکھانا اس میں تو نبی کی بات کی تصدیق ہے بھئی اس لئے کہ نبی ترمیزی کی حدیث میں فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب وضو انسان کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جب کلی کرتا تو مو کے گناہ جھڑتے ہیں جب چہرہ دوتا تو آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں جب ہاتھ دوتا تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں کانوں کا مسکہ کان تو نبی نے ترمیزی کی حدیث پر خود فرمایا کہ وضو جب کرتا ہے وضو کرنے والا تو اس کے گناہ وضو کے ادر جھڑتے ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ کو جھڑتے ہوئے نظر آنا یہ تو نبی کی بات کی تصدیق ہے تو آپ مصدق کا انکار کر کے اس کا مطلب آپ مصدق کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ جو چیز تصدیق کرنے والی ہو اس تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کریں گے تو کس کی تصدیق انکار ہوگا جس کی تصدیق کی گئی جیسے نبی کے قرآن کا انکار کرنے والے وہ تورات انجیل کے بھی منکر ہیں کیونکہ قرآن تو ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو مصدق کی تصدیق ہوتی ہے تو اگر امام اعظم عبو حنیفہ ڈیٹیکٹیو کر کے چیزیں بتا رہے کہ دیکھو میں گناہ جھڑتے دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے کشف کی نور میں دکھایا ہے تو آپ کہیں ماشاءاللہ دیکھو نبی کے حدیث صحیح ہو گئی کیونکہ نبی نے یہ فرمایا تھا جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ بھی میری عمت میری عمت میں اشاز جائے وہ شداد کی جنت دیکھے گا اب اگر کوئی جنت نہ دیکھتا تو نبی کی بات کی تصدیق تو نہ ہوتی لیکن ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ جنت دکھا دی عراق کے قریب ہے وہ جنت اور جا کے دیکھی تو تصدیق کس کی ہوئی نبی کی بات کی تصدیق ہوئی آپ کا نبی سچ ثابت ہوا ان کی صادق ہونا ثابت ہوا تو امام اعظم کو اگر یہ کشف اللہ نے دیا اس سے تو نبی کی تصدیق ہو گئی کہ نبی نے جو ترمیزی کی حدیث پر فرمایا وہ صحیح فرمایا کہ واقعی امام اعظم نے دیکھا ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فارمولا ابو عریفہ نہیں پڑ سکتے تو میں نے بتایا تو آئنسٹائن وہ تو قرآن کی ایک آئیت تلاوت نہیں کر سکے گا حدیث تلاوت نہیں کر سکتا بلکہ وہ نام نیہا جو انجینر قسم کے سکالر ہے تو میں جو ہے وہ اس کو کہتا ہوں بخاری شریف کا ایک پارہ بغیر عراب لگے وہ حدیث تلاوت کر کے دکھا دیں وہ ایک پارہ بخاری شریف کا بغیر عراب لگے تلاوت نہیں کر سکتا تو معلومہ کی فیلڈ اپنی اپنی ہے ان کی انجینر کی فیلڈ ہے ان کی علمومات کی فیلڈ ہے فلان کی قانون کی فیلڈ ہے اپنی اپنی فیلڈ کے در مہارت کا اعتراف تو خود نبی نے کیا صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد میں تشریفے لے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ جو نخل یعنی خجور کے درختوں میں کچھ پیوندکاری کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ پیوندکاری کیوں کر رہے ہو تعبیر النخل یہ تعبیر النخل کیوں کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تعبیر نخل کرتے ہیں تو زیادہ پھل آتا ہے خجور زیادہ اکتی ہیں آپ فرمایا کہ یہ خام خواب اللہ پہ توقع کرو اللہ پہ اعتماد کرو نے یہ کہا کہ نبی نے پسند نہیں کیا چھوڑ دیا تو تعبیر نخل نہیں کی اس سال خجور کم ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا خجور کم کیوں ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ تعبیر نخل کرتے ہیں اس طرح پیوندکاری کی نہیں کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تو اس لئے ہمارا پھل کم ہوا منع پھل اس سے زیادہ ہوتا ہے اس پر نبی نے کیا فرمایا کہ انتم عالم بی اموری دنیا کم فرمایا کہ تم دنیا کی امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو لہذا دنیا کی معاملہ جیسے جانتے ہیں ویسی کیا کرو اللہ اکبر تو نبی نے ان کی مہارت کو مان لیا کہ یہ جراعت کرنے والے یہ کاشتکار صحابہ یہ اس فیلڈ کے مائر ہیں لہذا وہ جانتے ہیں تعبیر نخل کرنے سے پھل کیسے بڑھتا ہے میری فیلڈ تو دین اور وحی ہے میری وہ فیلڈ نہیں ہے آپ خود فرمایا انتم عالم بی اموری دنیا عالم کلف استعمال فرمایا کہ تم دنیا کے معاملوں کو زیادہ جانتے ہو لہذا تعبیر نخل کی اجازت دے دی صحابہ نے تعبیر نخل کی اپھل زیادہ ہوا تو مان ہوا کہ نبی نے خود مان لیا کہ جو جس فیلڈ کا مائر ہے اس کے اندر باکمال اب امام اعظم ابو حنیفہ علم و معرفت کے میدان کا شاہ سوار ہے اس علم و معرفت میں کامیاب اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے جب تب میں نہ بتاؤں تو پھر آپ آئنسٹائن بھی آ جائے نیوٹن بھی آ جائے آپ کے سارے سینٹسٹ بھی آ جائے تو پھر وہ قرآن کیا ہے تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے وہ جو فقہ کے جزیات کے کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کیا مطلب آپ کی سینسی طاقی ان کی چیلنج ہو گئی اور یہاں تو نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ تعبیر نخل کہ معاملے تمہیں جانتے ہیں مجھے خبر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے عدوی کو اس نام نیات انجین سکالر کی بے عدوی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ نبی کی آثنٹی سیڈی کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جس یہ انجین فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں نبی پڑھ لے گا نبی تو اپنے زمانے میں عبرانی زمان نہیں پڑھ سکے عبرانی زمان نبی نے زید ابن ثابت کو کہا عبرانی زمان سیکھو سوریانی زمان سیکھو جو خطور آتے ہیں میرے پاس سلاتین کے وہ مجھے پڑھ کے ترجمہ بتاؤ تو نبی تو وہ نہیں پڑھ سکے اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پھر وہ وحی کے ذریعے غیب کی جو بغاباتیں نبی بتاتے ہیں وہ آپ کے نظیب پھر ناقابل اعتبار ہو گئیں نہیں ہوئی نا اس کا مطلب ہے نبی کی وہ اپنی فیلڈ ہے نبی وحی کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے اب آپ کہیں نہیں جی یار کیا بتا رہے ہیں میں ان کے سامنے فارمولہ رکھ دوں نبی پڑھ نہیں سکیں گے بلکہ میں حدیثوں صاحب دعا کہ نبی نے سوریانی عبرانی زمان نہیں پڑھ سکتے ایون عربی لکھی نہیں پڑھ سکتے تھے اس قدر امی تھے تو آپ نعوذ باللہ نبی کی شان کو چیلنج کریں گے پھر مالوکہ نہ پڑھ سکنے کے باوجود نبی غیب کی وہ خبریں ہمیں سنا رہے ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے امام عاظم ابو عنیفہ اگر آپ کا انجینئر کا فارمولہ نہ بھی پڑھ سکیں پھر بھی علم و معرفت کے وہ اسرار کھول رہے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے لہذا اگر جو پانی کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ تو امام عاظم ابو عنیفہ کی اپنے میدان میں انتہائی ترقی کی علامت ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بات گھڑ لی یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے علامہ شہرانی جیسا آدمی وہ علمیزان و کبرہ کے اندر یہ واقعہ خود نقل کر رہا ہے تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو علامہ شہرانی پہ اعتراض کر رہے ہیں اتنا مائی کا لال ہے تو وہ میرے اور آپ پہ اعتراض ہم تو اس کو نقل کر رہے ہیں اس کا میں جھوٹ خدا نقاض علامہ شہرانی نے بولا جو حملی حملی فقہ کا بہت بڑا امام ہے اس لئے یہ بے عدب لوگ ہیں ان کو عدب نہیں ہے اور عدب کے بغیر کچھ نہیں ہے اور یاد رکھو جہاں عدب نہ ہوا علم نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ عربی کا ایک اصول مقولہ ہے کہ عدب درخت ہے اور علم اس کا پھال ہے اگر جو ہے درخت نہ تو پھال نہیں ہوتا جہاں آپ بے عدبی دیکھیں اس کے کلام میں اس کی بات میں اس کے انداز میں جہاں آپ کو بے عدبی نظر آئے آپ سمجھیں یہاں علم نہیں ہے یہاں جہالت ہے جو علم کے پرتے میں لپیٹ کے آپ کو دی جا رہی ہے تو اس سے آپ بچ جائیں اس سے آپ بچ جائیں یہ امام عظم ابو حنیفہ پر یہ اتراز کرنا اور یہ کرنا وہ آج ہمارا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ نہیں کر سکتے اور پھر اللہ سترہ یوب ہے تو اللہ سترہ یوب ہے تو پھر یہ دنیا کے در لوگوں کے پول کیوں کھلتے ہیں دنیا میں کتروں کے پول کھلتے ہیں کتروں گراز اس کا مطلب یہ ہے بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا روز قیامت میں ایک بندے کو پردے میں کر کے کہا گا دیکھو دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کو ڈھاپایا ابھی بھی ڈھاپتا ہوں تو اللہ کو پردہ کرنے کے ضرورت کیوں پیش آئی اس کا مطلب اللہ کسی کسی کو پردہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا تو مجھے اور آپ کی طرف سے گناہوں پر پردہ دی دی اپنے نبی کی تصدیق ہو جائے اور یہ بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے یہ پلے باندھیں کہ امت محمدیہ میں اولیہ کاملین کی کرامت ان کی کشوف ان کے الہمات جو ہیں یہ اصل میں سب نبی کی نبی کی موجزات کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ ہم نے آج نبی کے موجزے نہیں دیکھے آج نبی کے موجزے ہم نے نہیں دیکھے لیکن آج ولی کی کرامت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے جیسے ولی کی ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو گئی گوہ ہے کہ خرقی عادت ایک چیز ظاہر ہو گئی تو اس کا مطلب نبی کے ہاتھ پہ موجزے ظاہر ہونے والے سچے تھے یہ تصدیق ہے کیونکہ یاد رکھیں ایک ہوتا عادت ایک ہے خرقی عادت عادت تو جو عام عادت کے مطابق ماں باپ کی ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے ایک ہے خرقی عادت بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا حضرت عیسی علیہ السلام کی پیداش بغیر باپ کی ہو گئی یہ خرقی عادت اور یہ تو اللہ کی مشیعت ہے دیکھو مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا بیٹا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جو ام الممین اور جس کا شہر کون ہے نبی کریم افضل الانبیاء وہ ان کا شہر ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ان کے ملاب کے ساتھ ایک بیٹی بھی نہیں ہوئی اس کا آپ کیا جواب دیں گے نعوذ باللہ یہ نبی کے اندر کوئی نقص کی بات ہے نہیں یہ اس کی مشیعت ہے اس کی ایزن کے تیت ہے اس کا ایزن کا سایہ تھا تو بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا اور ایزن کا سایہ نہیں تھا تو اتنے کامل اور افضل شور کے ہونے کے باوجود بیٹی بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ خرقی عادت جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جو ظاہر کرتے ہیں یہ اصل میں نبیوں کے جو موزات ہیں ان کی تصدیقیں ہوتی ہیں زیادہ یہ بیعذبی کرنا اور یہ کیسے ہو گیا یہ خود بنا لیا یہ منگرد کہانیاں بنا لی کہانیاں اور یاد رکھو یہ کہانیاں کہانیاں کیا کہ مذاق اڑانا آپ کا اصل میں قرآن خود کہانیاں ہیں خود قرآن نے کہا اور حدیثوں میں کہانیاں ہیں قرآن نے خود سوری یسف میں کہا لَقَدْ قَانَ فِي قَاسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعْلِ الْعَلْبَابِ کہ قرآن کی یہ قصے ہیں انبیاء کے اور لوگوں کے قوموں کی جو قصے ہیں ان قصے کہانیوں کے ادھر عقل والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں اللہ حکر صلی اللہ علباب کہا عقل والوں کے لیے کسی نام نہیں آتا ہے جین سکالر کے لیے نہیں کہا یہ عقل والوں کے لیے بے عقلوں کے لیے نہیں یہ در سے عبرت ہے کہانیاں کیونکہ دیکھو کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ کہانی کہ جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہو ایک وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہو وہ کہانی لا یعنی ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہیں ہے لیکن وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہے یہ جو اب مشل راہ ہوتی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں جو یہ کہانیاں اور قصے قصص کہانیوں کو تو کہتے ہیں تو فرح یہ جو قصے اور کہانیاں قرآن کے یہ قصے کہانیاں مفید نتائج پر مشتمل ہیں ہیں اور یہ مفید نتائج کو دیکھ کر تم منزل حقیقت کو پا جاتے ہو تو اس لئے کہانیاں بے شب بلکل ہم کہتے ہیں کہانیاں ہیں لیکن وہ کہانیاں جو مفید نتائج برمجتمل ہے ونہ قرآن خود کہانیاں نبی نے تھوڑی واقعہ تو کس سے کہانیاں بیان کی لیکن اس سے مفید نتائج مطلوب ہے ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ جو بات ہے یہ اس کو آپ اگر کہانی کہتے ہیں یہ مفید نتائج برمجتمل ہے تاکہ وضو کرنے والا یہ سمجھا کہ واقعی جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے آنکھ کے گناہ ہاتھ کے گناہ وہ گناہ جو ہے وہ میرے جھڑتے ہیں کیونکہ نبی نے اشارت فرمایا ہے کہ وضو جب کرتا تو وضو کے پانی کے در گناہ جھڑتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ جناب وہ استعداد مذاق اڑانے اس انداز سے یہ اس کا عدب نہیں ہے اور یہ میں قائدہ کلیہ بتا دیا سوشل میڈیا میں بہت کچھ ہے جہاں عدب نہ ہونا کسی کے کلام اور انداز میں تو لوگوں سے یہ درخواست ہے اس کا دروازہ بند کر دو کیونکہ وہاں علم نہیں ہے وہ ایسی جہانت ہے جو آپ کو برباد کر دے گی اس سے بچ جاؤ بہت زبردست فرمولہ اپنے بیان کر دیا بے عدبی اور علمیت ساتھ نہیں چل سکتے جہاں بے عدبی نظر آئی وہاں پہ دروازہ بند کر دیں سبحان اللہ حضرت با سمجھ آگئی حضرت اس سے ملتے جلتا ہے کہ طرح یہ بھی کرتے ہیں یہ نابلد اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی تو حضرت اس کے بارے میں بھی کچھ رنمائی فرماد ہے شاید ان کی اقل میں آ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا جو ہے آپ نبی کے مقام کو امکم کر رہے ہیں نبی تو وہ دیکھتے ہیں وہ کر جاتے ہیں کچھ امت ظاہر نہیں کر سکتی نبی تو آپ کو زبان سے کہہ گیا کہ وضوع کے اندر تمہارے گناہ جڑتے ہیں تو نبی نے کیسے کہا اپنی آنکھ سے کیا اللہ کی اطلاع کرنے سے بتایا کہ نبی تو وہی کے سور سے بتاتا ہے کہ خود رب کائنات بتا رہا ہے جس کی معاصیت جڑ رہی ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس میں گناہ جڑتے ہیں تو نبی سے سٹرانگ سورس کس کا ہے آپ کی آنکھ دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن نبی کا کلام غلط نہیں ہو سکتا تو آپ نبی کو یہ کہہ نبی نے دیکھا نہیں آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں اور نبی تو وہ سورس بیان کر کے بیان کر رہا ہے کہ جس سے آپ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں نبی تو بہت اوپر کی بات کر رہا ہے اور آپ سے اسی میں لگے ہوئے کہ دیکھا کیوں نہیں نبی تو وہی کے سور سے بتا رہا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ میں نے وہی بتایا کہ یہ اللہ تعالی نے نبی کی امت کے اندر نبی کے زمانے میں اور نبی کے زبان سے بھی یہ چیزیں کہلوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر جو عمر عمر میری امت میں مودس ہے ہر عمت میں ایک مودس ہوتا ہے یعنی مطلب کیا ہے اور ملام ہوتا ہے کہ میری امت کے اندر عمر ہے جس کے ملائک ہیں جس کی زمان سے بات کرتے ہیں لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے دور خطبہ دے رہے ہیں اپنی خلافت میں اور ملک شام کے اندر حضرت ساریہ جہاد کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے میدان جہاد دیکھ رہے ہیں یہ کشف کی آنکھ سے عمت ہی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نظائر خود موجود اور نبی نے خود اس کی تائید کی ہے کہ عمر کو اللہ نے ایسی آنکھ عطا کی ہے اور اس کے واقعے سامنے آئے کہ انہوں نے دیکھا اس کشف کی آنکھ سے وہ آپ نے ملک شام دیکھا اور فرما یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی اٹھ لے لو پہاڑ کی اٹھ لے لو کیونکہ دشمہ اندر سے حملہ آور ہونے والا تھا اور وہاں صحابہ موجود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں عمر کی آواز آ رہی تھی جیسے ہمارے کان کے پاس کھڑے کوئے اعلان کر رہے ہیں جبکہ آپ مدینہ میں خودمہ دے رہے تھے اور جمعہ کا خودمہ دیتے دیتے اچانا آپ نے الفاظ کہے حضرت عمر کو اللہ نے وہ کشف کیا اور نبی کی کیا بات کرتے ہو یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک چٹان اٹک گئی حضرت جابی بن عبداللہ فرماتے ہیں چٹان ٹوٹ رہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wearis غضال اتن زور سے غضال ماری ایک روشنی ایک بجلی کی طرح روشنی پھوٹی جیسے روشنی پھوٹی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ یمن کے پہاڑ میں یمن کے محلات دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو ہے میں یمن کے ملک شام کے محلات دیکھ رہا ہوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشف کی آنگ نبی کی دیکھ رہی ہےنا اس کے بعد آپ نے دوسری ماری تو آپ فرمایا کہ یمن کے محلات جو ہے مجھے اس روشنی کے اندر نظر آئے پھر آپ تھی تیسری قدال ماری پھر آپ نے فرمایا کہ فلا علاقے مدائن کے دروازے مجھے نظر آ رہے ہیں تو وہ جو روشنی پھوٹ رہی آپ کشف کی آنکھ سے وہاں پر محلات دیکھ رہے ہیں اور وہی ہوا کہ آگے فیوچر میں چل کے وہ ساری علاقے فتح ہو کر زیر اسلام آگئے یہ تو بخاری کی حدیث ہے تو نبی کی کشف کی آنکھ تو وہ دیکھ چکی ہے کہ امت ہی پہنچ نہیں سکتے اور آپ کی محدود علمیت یہ کہہ دیتی ہے آج یہ پانی کے اندر دیکھیں گناہ تو پھر مانیں گے ارے اللہ کے بندے نبی تو وہ دیکھ گیا اور وہ کچھ بتا رہا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے جنت دیکھ کا خبر دے رہا ہے اور یہاں بیٹھ کے وہ پتھر جو جہنم کے اندر گرتا ہے ستر سال کے بعد اس کی آواز سن کے بتاتا ہے کہ آج ستر سال کے بعد پتھر اس کی تہہ کے اندر گرہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کو بھی جانتے نہیں ہیں لہذا یہ اس کے سب کی نام نیاز کالر جو ہے یہ حرکتیں کر کے نبی کا مقام گراتے ہیں اور یہ چونکہ عدب نہیں ہے اور بے عدب کی بات سننا جو ہے وہ بھی آپ کے اندر بے عدبی پیدا کرے گی لہذا بہتر یہ کہ احساس سے اعتراض کریں اور حق اور حقانیت اور عدب کو سیکھیں جب عدب انسان سیکھتا ہے تو نتیجہ ہے کہ اللہ اس کو علم و معرف اس پر کھول دیتا ہے بے شک بے شک موسیقی